تو ہیلو گائز وٹس اپ آج ہم دوبارہ سکنے جارے ہیں مائنکرافٹ تو گائز آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے مائنکرافٹ ورلڈ میں اپنا سیگریٹ بیس بنایا تھا تو آج ہم اس سیگریٹ بیس میں سمان رکھنے والے پورا چلو گائز ورلڈ میں چلتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سمان بھی رکھیں گے پورا اور گائز ایسا ایسا سمان نہیں رکھیں گے بہت تکڑا سمان رکھیں گے ہم نے اپنے والے میں آئے ہم یہ اپنے والے والے میں سپون ہوئے کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم لاوہ میں مر گئے تھے یہ جلتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہ آگے ہم نیچے اور فریس پون پوائنٹ ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے اپنا مین سو بھی جاتے ہیں لگے ہاتھ بائز ہم سو کے بھی اٹھ کے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں نیچے اور یہ گائز ہم نیچے بھی آ چکے ہیں اور اس سے بھی نیچے جانا آمیں کیونکہ ہم آسی ریڈ بیس وہیں پر ہیں سب سے نیچے رہے یار دکت یہ بھی تو یہاں پر بار بار آگ لگ جاتی ہے کوارم آپ سے جا کے دکھاتا ہوں لیکن جانے کے لیے ہمارے پاس آرمر ہونا ہی چاہیے لیکن ہمارے پاس ٹولز بھی ہونے چاہیے تو پہلے مری جاتے ہیں کریٹیو میں آتے ہیں نیچے جا کر دکھڑی اٹیو میں آنا تھے دکھڑی اٹیو میں آنا تھے واپس ساگ لگ گئی اور اب ہم پہل دو اندر جاتے ہیں اس کے بارد سمع لیں گے پورا یہ بلوکس ہمیں توڑنے آئے اور یار یہاں سے پینٹنگ کیوں اٹھ گئی یار ایسے کیوں ہو گیا یار پینٹنگ توڑنا چاہیے اس کے بنا تو سب کوئی بھی جا سکتا اس کے بنا تو ہمارے ورل میں ہماری سی گیٹ بیس بھی اس کے اندر ہمارا سی گیٹ بیس مین والا اور اس میں ایسے ویسے کوئی بندہ آئی نہیں سکتا پہلی بات تو یہ ایک ڈسٹ بھی نہیں ہے اب ہم سمان گے رہیں گے اور کونی سوچ گا اس کے اندر بھی کسی گیٹ بیس ہوگا اگر وہ آ بھی گیا اور جب ووٹر اسے سک بھی ہوا تو چاہو درس بلوکس لگی بلوکس ٹوٹ بھی لیا تو آگے پکچر لگی ہوئے اور وہ آ نہیں پائے گا تو کونی تو سمان بھی لگا جاتے ہیں یہاں پر بڑا آرمر سٹینڈ لگائیں گے پہل تو کیونکہ یہ پوری طرح سے ہمارا آر یار سیکریٹ بیس ہے تو آرمر تو ہونا چاہیے اور اب ہم جلدی سے ایک آرمر بناتے ہیں اور اس سے ہی اس میں لگا لگا کے سب میں لگ جائیں گے چلا بہلے ایک میں لگاتے ہیں پین کے اور آرمر بار میں سکن کیو چینج ہو جاتی ہے یار انہیں آپ سکن چینج کیسے ہو جاتی ہے یہ پہلے ہلمٹ کی لے ہمارے بینڈنگ ان بے ایک ایک آر vi چاہر تو گئی چھہ لگتی ہے ہم وہ ہمارے ریسپیریشن اور تھورنس سب سے پاور فل ہیلومت بن جائے گا پورا لیول فور ہیلومت ایک ٹائپ سے انویل تو لیا ہی نہیں میں نے انویل بھی یہاں پر یہ پرمانینٹل ہی للا جاتے ہیں ایک ہی بہتا ہی بہتا ہی دو یہ ہی لائن میں تین اور یہ اب جلدی سے انچانٹ دویں لگ جائے گی اور یہ لگ گئی ہی لائے ہیلومت و تو ہیلومت ہی لائے ہیلومت ہیلومت ہی ٹائپ اور ہی لائنٹ ہو چکا ہے ہیلومت سے پاور فل نہیں بن سکتا جنوان طریقے میں نہیں سکتا ایسا کہ موڈ بھی ڈال سکتے ہیں پروٹیکشن تھرٹی فائب تھاوزنڈ کا ای موڈ ڈال جاتا ہے جو کہ بلکل اوور پاورڈ ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں مار سکتا اس بندے کو ایرو برین بھی مر جائے گا اس کی سوڑ سے ایرو برین نے اس کو مارا تھونس سے مر جائے گا بھی ان بریکنگ یہ میرے چیسٹ پلیٹ بھی بلکل اوور کلوکڈ ہو چکی ہے اور امینڈنگ اور تھونس بھوٹس میں بھائیسے نہیں بھی لگائے تو انچائنڈ من اتنا کوئی پھرک نہیں پڑتا لیکن یار ہم تو لگائیں گے ہم کیوں نہیں لگائیں گے لیکن اگر ہم گیٹ گئے تو فیڈل فالنگ نہیں ہے بھوٹس میں بھائیسے مر جائیں گے بھوٹس میں سیون انچائنٹ منٹس لگ سکتی ہے الگ الگ ان میں چوئیس ہوتی ہے ہماری کی ہمیں کیا کہتے ہیں دیپھ سٹرائیڈر لے نہیں ہے یا فرسٹ ووکر میں دیپھ سٹرائیڈر لیتا ہوں فرسٹ ووکر مجھے پسکتے ہیں ہر جگہ پانی ہوا تو جہاں پر نہیں بھی مٹانا وہاں پر بھی اٹ جائے گا پانی تو ہم تو اور دیپھ سٹرائیڈر جیدہ کام آتی ہے اگر ہم تیرتے ہیں تو جہاں تیج سپیڈ ہوئی ہے ہماری بریکنگ 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 اور یہ فیدھر فولنگ ہوگا یہ اب سوال سپیڈ اب سوال سپیڈ لیتا ہے سوال سپیڈ بھی لے نہیں اور اب یہ آجی دیپھ سٹرائیڈر اور اب ہمارا آرمر بن جائے گا گوڑ آرمر most powerful آرمر in the world اور اس کو ہم پوڑا کوپی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اس کے انفائنائٹ بنا سکتے ہیں اس آرمر کے میں ٹریک آپ کو دکھاتا ہوں گا اس میں بھی کافی طریقے ہوتے ہیں لیکن سب سے کام کرنے والا طریقہ یہ ہی ہے یہ طریقہ ہے آرمر سٹینڈ ہی گائب کر دیا آرمر سٹینڈ اس کو دفیک کو گھر دے میں لگا اس پہ رہا ہوں لگ اس پہ رہا ہے اور ایسے ہی لگاتے جاؤ اور یہ کوپی ہوتے جا رہے ہیں جن پہ ہم لگا رہے ہیں یہ بہت ارے یار یہ بہت جا رہا ہے ایسی طریقہ ہے اس سے ایسی طریقہ نہیں ملے گا کوپی کرنے کا اس سے بڑیا ہوتا لیکن اس سے ڈاریکٹ آرمر سٹینڈ پہ ہی لگ جاتا ہے تو اور کیا چاہیے کوئی ٹینسن نہیں ڈاریکٹ لگ جائے گا یہ تو یہی ٹرک بیسٹ لگتی ہے دیکھو کتنے سارے گوڈ آرمر ہے ہمارے پاس چھے چھے گوڈ آرمر ہے بیک اپ کے لیے ہمارے پاس بیک اپ کی جو بات پڑی تو ہمارے پاس آرمر سے ہیں اور اس پر سٹیو کا ویو لگا رہے تھے ہیں ہیڈ یہ کیسے لگ رہی ہے چاہاں پہلے یہ لگانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ لگانا پڑتا ہے پتہ نہیں کیسے لگتا ہے ہمین میں ہم ایسے چھوٹے بھوٹے کام ہی نہیں لگتے ہیں بڑے کام ہی کرتے ہیں اور اب سیلڈ میں بھی لگا لیتے ہیں اور ہمارا گوڈ آرمر بن چکا ہے ٹولز بھی بنا لیں گے ساید اسی اپیسوڈ میں ٹولز میں لگانے میں جرس ہی دردی ہوتی ہے پیار اتنے ٹولز ہوتے ہیں ٹولز میں دو الگ الگ انچینٹ وینٹس پتہ نہیں کونسی سے کونسی لگانے پڑتے ہیں لیکن سوڈ میں لگاتے ہیں سارپنیس بیندی نوکبک 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 یہ ہماری سوڈ بھی بھی موکبک موڈ ڈال کے تو ہی سارپنیس 35000 بھی لے سکتے ہیں اور اب اور باکی ٹول لے گئے جلدی سے ایکس میں لگاتے ہیں سارپنیس کے بڑے فین ہیں سارپنیس مینڈنگ انبریکنگ فورچون اور ایفیسینسی اور یہ ہماری ایکس پی بلکل اوور کلوکڈ ہو چکی ہے بلکل اوور کلوکڈ پلس تھرٹین کا اٹک ڈیمیج ہے اور ہماری سوڈ کا پلس پورٹین کوئی جیدہ ڈیفرینس نہیں ہے ہمیں کوئی ڈیفرینس نہیں لگا ہمارنے میں بس کیا کہتے ہیں ایک ہارٹ کا ڈیفرینس پڑے گا اور اب ہم پک ایکس میں بھی لگا لیتے ہیں پک ایکس کی پلس تھے ہیں بینڈنگ انبریکنگ اور فورچون ہماری پک ایکس بھی اوور کلوکڈ ہو جائے ہیں موسٹ پاور فل پک ایکس ان دی ورلڈ یہ بننے جا رہی ہے ورلڈ کی سب سے پاور فل پک ایکس ہمارے پاس آ چکی ہے کریٹیو سے سکوئی پسکس کا ٹیپ ڈیمیج ہوتا ہے نیدر آئیٹ ایکس نیدر آئیٹ پک ایکس آئیرن سورڈ کے بڑا بڑ ڈیمیج دیتی ہے اور آئیرن ایکس سے تھوڑا کم کیونکہ ایکس کا ڈیمیج کم دکھا ہوتا ہے لیکن یہ ڈیمیج کافی جیدہ ریتی ہے سورڈ سے پلس پور جیدہ اٹیک ڈیمیج ہوتا ہے ایکس کا حاصلیت میں جو ہی کریٹیکل پہ دیتی ہے اور اب ہم لگا لیتے ہیں بو مین چینٹوینٹ بو مین سب سے مین پاور فائیو گن پاوڈر آڈا پاور فائیو کے اس میں بھی چوئیس ہے انفینیٹی یا پھر مینڈنگ ہم نورمل ایڈورز تو چلاتے نہیں ہیں پوزن والے ایڈو یا پھر ویڈر والے ایڈو چلاتے ہیں تو ہمارے کام کا تو ہے نئی انفینیٹی تو مینڈنگ تو ہمارے کام آئے گا مینڈنگ ہی نئی لے ہی مینے مینڈنگ پنچ پنچ بھی کافی کام آتا ہے نوک بیک سے جیدہ نوک بیک دیتا ہے پنچ اور اب لگے گا پسٹو گڑ پڑے پکو پکو اوہ مائی گوڈ یہ کون آیا ہمارے ورلویں اچھا ہوئے نکلی ٹیکنو بلیڈ فیک والا ٹیکنو بلیڈ ہوئی اپنے والا اے نام ملل گیا ٹیکنو بلیڈ کا نام کیو رکھیاتا ہے برزی مائی گوڈ مائی گوڈ مائی گوڈ میرے میں جوئن تھی گیم کا تو نہیں آیا یہ پٹا یہ پٹا یہ پٹا اب یہ پٹا اب اے میٹے توں گے اب اے میٹے توں گے اب اے ہو اے ہو اب 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 پانی میں جا رہا ہے میں دور سے ماروں گا اس کو وہ میہرو نہیں ہے یا چل چھوڑو بلائیں تو ایسے بھی دے آئی گئے تو اچھا ہے لگن یا اسی بیش کا تو نہیں پتا چل گیا یہ تھے مجھے میرے سیکرٹ بیش کا تو نہیں پتا چل گیا یہ یا اسی بیش کا پتا چل گیا تو یا اسی بیش کا پتا چل دیا تو یا تو غلط کام ہو جائے گا یا میٹے چلتے جلدی سے ایسے ہی مر گیا ڈراؤنڈ ہوگی اس پون تو یہاں ہی پر ہوئے گا یہ گیا یہ ریپورٹ کرتے ہیں جیدہ چلے یہ پہلے آ رہی ہے تو گائز آج کی ویڈیو ہیں بس اتنا ہی اگلا آگے کا کام اگلے اپیسوڈ میں کریں گے اور اس ٹیکنو بلیڈ کو یہ فیک وار ٹیکنو بلیڈ ہے کہہ دوں گا اس کو نام بدل کے آنے کی اور تو گائز اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے اس کو تو چلو بائی بائی آج کی ویڈیو ہیں بسی ترائی اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیوز کو لائک کر دینا اور سیئر کر دینا اور جس سے ہی مجھے موٹیویشن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرو گے تو بائی بائی گائز